بسم اللہ الرحمن الرحیم بارے بچوں آج سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد کا پارٹو ہے کل ہم نے جو ہے لیسن کو چیز طرح سے پڑھ لیا تھا ریڈنگ امید کرتی ہوں آپ نے گھر پر ریڈنگ کی ہوگی اور اس کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش بھی کی ہوگی اور اس کے دو سوالات میں نے آپ کو دیئے تھے وہ بھی امید کرتی ہوں آپ نے مکمل کر لیے ہوں گے ابھی ہم اس سے آگے کے باقی سوالات اور جو ہے ایکسرسائز ہے وہ کمپلیٹ کریں گے سوال امپر تین نماز کے حوالے سے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے جواب ارکان اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے قرآن مجید کی متعدد آیات میں نماز پڑھنے کا حکم کیا گیا ہے مگر نماز عطا کرنے کا طریقہ نماز کی رکعت کی تعداد نماز کے اوقات کی بزاہت قرآن مجید میں بیان نہیں کی گئی ہے اس سلسلے میں ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہبری ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے نماز عطا کرنے کا طریقہ سکھایا اور پھر یہ ہدایت کی کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو سوال نمبر چار حج اور زکاة کے بارے میں کیا احکامات ہیں زکاة کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے سائیڈ مر اور پھر زکاة کے بارے میں آپ رکھیں گے کہ زکاة بھی اسلام کا ایک اہم رکون ہے قرآن مجید میں بار بار زکاة کی تاقید کی گئی ہے لیکن زکاة کے نساب زکاة کی مبتار زکاة کا وقت اور دیگر تفصیل کی بزاہت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے ان کے مسائل اور حکام کے لیے ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا پر عمل کرنا پڑتا ہے حج حج بھی اسلام کا ایک اہم رکون ہے اس کی ادائیگی کا حکم قرآن وچیت میں موجود ہے مگر حج کے حکام کی تفصیلات ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں حجت الویدہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے حکام اور طریقہ مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمون عمل ہے وضاحت کیجئے اس کا جواب آپ اپنے اون ورڈز میں لکھیں گے جو آپ میرا لیکچر سنیں گے آپ کو میں نے بتایا ہے اس کا جواب میں چاہتی ہوں آپ لوگ اپنے اون ورڈز میں لکھیں اور برائے بھرماری تمام طالبات اپنا کام خود کریں گے مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ڈیش لوگوں تک پہنچایا نمبر دو خوشبو لگانا دستار پہننا مسواک کرنا ناہوں تراشنا یہ ڈیش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش میں سے ہیں نمبر ٹری مسلمانوں کے لئے تمام ڈیش اور ڈیش کے سسرے میں مکلمن رہنمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ملتی ہے نمبر فور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی تفصیل ڈیش اور ڈیش کی کتابوں میں موجود ہیں نمبر فائیو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکام کی ڈیش ہیں ان کے جوابات آپ کو خود لکھنے ہیں بک لڈنگ کریں گے اور ان کے جوابات تلاش کر کے آپ لکھیں گے لرننگ سٹارٹ کر دی جائے گا آپ لوگ یہ نہیں کہ صرف آپ نے قابی میں کام کر لیا ہے لرننگ آپ کے ساتھ ساتھ سٹارٹ ہو جانی چاہیے اور میں پھر بار بار یہی بات اتاکت کر دی ہوں کہ امتحان ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو اسے قابی کے سوالات پر فوکس نہیں کیا کریں بک ریڈنگ بھی لازمی ہے بک ریڈنگ لازمی کیا کریں نمبر سکس دنیا آخرت کی کامیوی قدار مدار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیش کے مطابق عمل کرنے میں ہیں نمبر سیون مسلمانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیش کی تاقید کی گئی ہے نمبر ایٹ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جامع کامل اور ڈیش بنایا ہے نمبر نائن روزوں کے مسائل اور حکام کی وضاحت کے لیے ہمیں ڈیش کی طرف وجو کرنا پڑتا ہے نمبر ٹین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس کامی کرنے کا حکم گیا اس پر ڈیش بھی کر کے دکھایا اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اپنے لئے جنت کی منزل آسان کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین